اللہ من الشیطان الرجیب صلی اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے مہترس نے دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ دفاع پر رہا تو اللہ پاک اس شخص پر سو رحمتیں نازل فرمایا سبحان اللہ صلوح حدیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بے عملی کا نقصان حضرت عدی بن حاکم ربی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ حضور عدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو سنگیں گے اس کے محلات اور اس میں جنتیوں کے لیے تیار کی گئی نعمتیں دیکھ لیں گے تو آواز دی جائے گی انہیں جنت سے لٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصان ہے یہ اعلان سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ واپس لوٹیں گے اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب اگر تو اپنا سواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا ہے اللہ کا ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے یعنی ارادہ تھا میرا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلانیں جنگ کرتے ہیں اور جب لوگوں سے ملتے تو آجزی اور انتساری کے ساتھ ملتے تھے تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لئے نہیں تھی تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے